کے چنشکر راو کی زیر قیادت بی آرس پارٹی کی تشکیل کے بعد ملک کی مختلف ریاستوں سے خاطرقہ رد عمل حاصل ہو رہا ہے اور مختلف ریاستوں کی سیاسی جماعتوں سے تعلقنے والے اقلیتی اور غیر اقلیتی قائدین کی بی آرس پارٹی میں شمولیت کے ساتھ ساتھ عوام کو بی آرس پارٹی کی طرف راغب کرنے کی مہیم جاری ہے اسی کے ایک حصے کے طور پر ریاست راجستان کے زلح اجمیر میں بی آرس لیڈر محمد سعید نے درگاہ حضرت قاجہ مہیر الدین چشتی اجمری سنجری رحمت اللہ علیہ کے آہتے میں دعوت افطار کا نقاط عمل بھی لیایا جس میں مسلمانوں کی کثیر تعداد خاص طور پر مقامی بی آرس لیڈروں نے محمد سعید کی قیادت میں منقضہ دعوت افطار میں شرکت کی اس موقع پر بات کرتے ہوئے محمد سعید نے وزیراعلا کے سی آر کی جانب سے قائم کرنا بی آرس کے فروغ کے لیے اپنے عظائم کا اظہار کیا اور کہا کہ پورا ملک کے سی آر کی خیادت کا انتظار کر رہا ہے جس طرح ریاست تلنگانہ میں فلاہی اور ترخیات اسکیمات کے ذریعے عوام کو اس کے سمرات سے مستفید کیا جا رہا ہے اسی طرح پورے ملک میں اس کے سمرات کو پہنچانے کے لیے ہم کام کریں گے اس موقع پر محمد سعید نے وزیراعلا کے سی آر اور وزیر داخلہ محمد محمد علی کی درازی عمر اور صحت یاوی کے لیے بھی درگا عجمیرش شریف میں دعا کی واضح رہے کہ محمد سعید نے بی آرس کے ہیدرباد کے سینئر لیڈر غوپل انچارج مقاجہ محمد بدردین کے قیادت میں وزیر داخلہ محمد محمد علی سے ملاقات کرتے ہوئے بی آرس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شملیت اختیار کی تھی اس کے بعد وہ عجمیرش شریف کے زلے میں بی آرس کے فروغ دینے اور اس کی تشیر میں مسلسل سرگرم نظر آ رہے ہیں اسلام علیکم دیکھیں آج حضور غریب نواز کے بڑے صاحب دادے خاجہ فرمتین سیستی کے دربار کے اندر بی آرس پارٹی کے طرف سے افطار پارٹی کا پروگرام لکھا گیا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کیسیار صاحب محمد علی صاحب بدرون صاحب مسیح اللہ خان صاحب کیسیار صاحب نے جو کام کیا ہندو مسلم کو لے کر کے ابھی تیلنگانہ کے اندر اسی رمضان کے مہینے کے اندر ہر مسجد کے اندر انہوں نے روزہ افتاری کے لیے ایک ایک لاکھ روپہ دیا ہر مسجد کے اندر ہر ہندو مسلم سب کو لے کر کے چلتے ہیں اور محمد علی صاحب جو ہوم مینیسٹر صاحب ہے ان کے چھوٹے بھائی کی طرح ہے ان کا ایک ہی کہنا ہے کہ ہندو مسلمان میرے دو آنکھ ہے ایک ہندو اور ایک مسلمان گنگا زمنہ کی تحزیم ہے تیلنگانہ اور ہم چاہتے ہیں کہ تیلنگانہ کا جیسا system ہے وہ پورے ہندوستان کے اندر ہو کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہاتی ہے تیلنگانہ سرکار کے اندر اتنی اچھی سوچ ہے تیلنگانہ سرکار کی اور ان کے بیٹے کےشار صاحب کے بیٹے نو جوانوں کے لیے ایک مسیحہ کے روپ میں آ گئے ہیں اور هم چاہتے ہیں کہ تیلنگانہ کی سرکار اسی طرح سے پورے ہندوستان کے اندر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ غریب نواز حضور کے صدقے کے اندر پورے ہندوستان کے اندر اچھی جیت ہاں سی لوگ تیلنگانا کے اندر پھر سے کیسی آر صاحب سیم بنے اور اس کے بعد ہومینشہ تیلنگانا کے جو ہے محمد علی صاحب ایک اچھا میسیج لے کر کے آتے ہیں آج میں شریف کے اندر